پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپن لی پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں اور میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوہ کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو بھلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سنبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے وہ اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکن میں وہاں پر جب انہوں نے مل کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بالکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک situation میں ہم پہنچ گئے ہیں and the earlier we remove this the better it is for پاکستان اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت dismiss ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے basically یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ right from the creation of پاکستان جنرل شمشات صاحب بتائیں گے کہ کیسے لیاقتلی کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی policies مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن hedgeمنی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی policies پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہیں اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی لیے موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی ڈیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس ریگارڈ کر کے ہم اوپنلی پاکستان پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو بھلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سمالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پولیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے وہ اس ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکن میں وہاں پر جب انہوں نے مل کی حالات کے متعلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی ہیں آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اور یہ پاکستان سے پاکستان سے پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات صاحب بتائیں گے کہ کیسے علاق طریقے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد عیوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہیں اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ سوا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمیت میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی ڈیمانڈ جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ کی اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس ریگارڈ کر کے ہم اپنلی پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں اور میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کے زمانے میں ہمیں جی ایج کو بھلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سمالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پولیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے وہ اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ ملکے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائرڈ سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے ملک کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل درست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی ہیں آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اور پاکستان کے لئے ہم یہ پہنچ گئے ہیں اور پاکستان کے لئے ہم یہ پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہیں عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات صاحب بتائیں گے کہ کیسے علاق طریقے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہیں اپنی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمیتی موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی ڈیمانڈ جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسییشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس ریگارڈ کر کے ہم اوپنلی پاکستان فری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سنبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پولیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے وہ اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائرڈ سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکن میں وہاں پر جب انہوں نے ملک کی حالات کے متعلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل درست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان پاکستان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اور پاکستان کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خان نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات صاحب بتائیں گے کہ کیسے علاق طریقے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد عیوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مردی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہیں اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمیت سالم میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمانڈ جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ کی اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان سپورٹ میں کی ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسییشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپنلی پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بچ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھیر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سنبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پولیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اس ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکر میں وہاں پر جب انہوں نے موقع حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک situation میں ہم پہنچ گئے ہیں and the earlier we remove this the better it is for پاکستان اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہیں عمران خان نے تو جب اس کی حکومت dismiss ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے basically یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ right from the creation of پاکستان جنرل شمشات صاحب بتائیں گے کہ کیسے لیاقتلی کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی policies مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی American hegemony اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی policies پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہیں a time has come when we have to break these shkels of the American hegemony over this country اس کے علاوہ جو main چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا defining moment ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ تواہ ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمیت حال میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی ڈیمانڈ جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسییشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنلی پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کے زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سمالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پولیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اس ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکر میں وہاں پر جب انہوں نے موقع حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل درست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اور اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہیں عمران خان نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات صاحب بتائیں گے کہ کیسے علاق طریقے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہیں اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی سالمی موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمانڈ جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسییشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپنلی پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوہ کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بچ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سمالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پولیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے وہ اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکن میں وہاں پر جب انہوں نے ملک کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان پاکستان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اور پاکستان کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہیں عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات صاحب بتائیں گے کہ کیسے علاق طریقے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہیں اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ تواہ ہو جائے گا ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمیتی سالم میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمانڈ جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ کی اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان پاورٹ میں کی ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسییشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپنلی پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو بھلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے بطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا جاتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سمالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پولیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اس ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سرمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکن میں وہاں پر جب انہوں نے ملک کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اور اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات صاحب بتائیں گے کہ کیسے علاق طلی کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہیں ای ٹائم ہیس کم ونوی ہیو ٹو بریک دیس شیکلز اوپ دی امریکن ہیجمینی اوپر دس کلٹی اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ تواہ ہو جائے گا ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی ڈیمانڈ جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسییشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس ریگارڈ کر کے ہم اپنلی پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کے زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سمالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پولیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اس ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سیمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکر میں وہاں پر جب انہوں نے موم کی حالات کے متعلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنی جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اور پاکستان کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خان نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات تھا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریقے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہیں اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی لیے سالمی موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی ڈیمانڈ جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس ریگارڈ کر کے ہم اوپنی پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سنبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے وہ اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سجمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکن میں وہاں پر جب انہوں نے ملک کی حالات کے متعلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنی جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اور ہم اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں کو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خان نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم ڈی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات تھا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریقے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد عیوب خان نے اس جو تھی امریکن حجمے نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہیں اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمیت میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمانڈ جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ کی اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس ریگارڈ کر کے ہم اوپنلی پاکستان فری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوہ کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو بھلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سنبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پولیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے وہ اس ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سرمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ ملکے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائرڈ سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکن میں وہاں پر جب انہوں نے ملک کی حالات کے متعلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اور پاکستان کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات صاحب بتائیں گے کہ کیسے علاق طریقے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمے نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہیں اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائنڈنگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمیتی ہے ملک میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی ڈیمانڈ جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ کی اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسییشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس ریگارڈ کر کے ہم اوپنی پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوہ کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سنبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پولیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے وہ اس ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہے ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے ملک کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اور اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات صاحب بتائیں گے کہ کیسے لیاکتلی کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہیں ای ٹائم ہیس کم ونوی ہیو ٹو بریک تیس شیکلز او دی امریکن ہیجمینی اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے گا ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمانڈ جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس ریگارڈ کر کے ہم اوپلی پاکستان تری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سنبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے وہ اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائرڈ سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکن میں وہاں پر جب انہوں نے ملک کی حالات کے متعلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنی جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں and the earlier we remove this the better it is for پاکستان اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خان نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات صاحب بتائیں گے کہ کیسے لیاکت علی کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پولیسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پولیسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہیں ای ٹائم ہیس کم ونوی ہیو ٹو بریک تیس شیکلز او دی امریکن ہیجمینی اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ تواہ ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمیت میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس ریگارڈ کر کے ہم اوپنلی پاکستان طریقے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھیر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سمالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکن میں وہاں پر جب انہوں نے ملک کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اور جہاں پہنچ گئے ہیں جہاں پہنچ گئے ہیں پاکستانی کے زمانے سے سادش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجمے نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہیں اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمیتی ہے سالمیتی ہے اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے رسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان فوج کی استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کے زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے بطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سمالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پولیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ ملکے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پروا بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکر میں وہاں پر جب انہوں نے ملک کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اور پاکستان اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خان نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد صاحب بتائیں گے کہ کیسے علاق طریقے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پولیسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پولیسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہیں ہم کھنے ہم امریکن ہجمینی اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے گا ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی میمورینیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان فری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے بطلق تو بہت نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو منیر بناتا ہے اس ملک کے لئے اچھی ہے یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پروا بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکر میں وہاں پر جب انہوں نے مل کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل درست انہوں نے کہا ہم نے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک situation میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات صاحب بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالیسیز مسلط کرنا شروع ہو اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالیسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے ای ٹائم ہیس کم جو بریک تیس شکل امریکن ہیجمینی اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ تواہ ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی ڈیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فورٹ میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپن پاکستان تری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو بھلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سمال تو تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمیر ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے ملک کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد تھا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس امریکن حجم اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہو تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ سوا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمیت میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پلیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کے زمانے میں ہمیں جی ایج گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سنبھال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمیر ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے ملک کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنی جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد تھا بتائیں گے کہ کیسے لیاکتری کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائن مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ سوا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیر لی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس ریگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں اور میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کے زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سنبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سرمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائیڈ سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مون کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطر ناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد تھا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریقے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس سمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے ای ٹائم ہیس کم بھین ہیس شکل امریکن ہیجمینی اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ سوا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی ڈیمار جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسییشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کے زمانے میں ہمیں جی ایج کو بھلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے ملک کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد صاحب بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس دمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے مرضی ہم پالسی 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 امریکن حجم اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس سوٹ کے لیے کھڑے ہوں اور میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو بلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سمال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پروا بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے بھوم کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم ہوئی تو اس نے کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ جنرل شمشات بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہو اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس مانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ امریکن ہیجمینی اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائنن مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ تواہ ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم اور پاکستان کی سالمیت موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو بلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سمالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سرمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر وہاں پر جب انہوں نے مون کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اور پاکستان اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائیٹ فم دی کیسے لیاقی طریقے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمے نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مردی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے امریکن چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسییشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپن پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو بلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھیر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لئے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہین انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سگمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکر میں وہاں پر جب انہوں نے ممکی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات صاحب بتائیں گے کہ کیسے لیاکتری کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان اس جو تھی امریکن ہیجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مردی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ تواہ ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمیت میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سمال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پروا بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے ممکی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل درست انہوں نے کہا ہم نے جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں پاکستان اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات سا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریقے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیج میں اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مردی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا جاتا بٹ وہاں پر میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھیر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لئے اس ملک کے لئے اچھی ہے یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جارہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ ملک بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل درست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک خطرناک situation میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد تھا بتائیں گے کہ کیسے لیاکتلی کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہجمے نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی شکل امریکن ہجمینی اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائنن مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے گا ہم نے ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمیت میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسییشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جنرل باجوا کی زمانے میں جی ایج کو گلایا گیا تھا جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق بہت تا نہیں کہنا جاتا بٹ وہاں پر میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سمال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکر میں وہاں پر جب انہوں نے مل کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل درست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اور اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں کو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد تھا بتائیں کہ کیسے علاق طریق کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ تواہ ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپنی پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوہ کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو بھلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا جاتا بٹ وہاں پر میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویس کی کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سغیر ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکل یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ جنرل شمشات بتائیں کہ کیسے علاق طریق کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان 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 ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان 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 سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو بھلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے بطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منی بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سکمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مل کی حالات کے متعلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اور پاکستان اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد سا بتائیں گے کہ کیسے لیاقت علی کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہو اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ تواہ ہو جائے گا ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی ڈیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سنبھال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے ملک کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اور اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں کو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ جنرل شمشات تھا بتائیں کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمے نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مردی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے مردی ہی پالسی 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 امریکن ہیجمینی اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ سواہ ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیر لی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپن پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو بلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا جاتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سنبھال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمیر ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکر میں وہاں پر جب انہوں نے ملک کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں پاکستان اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد تھا بتائیں مسلط کرنا شروع ہو اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجمی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے ای ٹائم ہیس کم ون وی ہیو بریک تیس شکل آف امریکن حجمی اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈی فائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ سوا ہو جائے ہم نے ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیر لی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں بلکہ جنرل باجوہ کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت نہیں کہنا جاتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھیر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سنبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پولیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سرمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع کے سامنے پیش کریں آپ افغان نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکر میں وہاں پر جب انہوں نے مل کی حالات کے متعلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطر ناک سیچوئیشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خان نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد صاحب بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر امریکن ہیجمین اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس مانے سے لے کر آج تک جو بھی پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ تواہ ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی ڈیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپن پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوہ کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو بلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سنبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مل کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک situation میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات سا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں اس کے بعد عیوب خان نے اس جو تھی امریکن ہجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے ای ٹائم ہس کم ون ہی بریک تیس شکل امریکن ہجمینی اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ سوا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی ڈیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فورٹ میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسییشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپلی پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو بلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا جاتا حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سنبھال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سرمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے وہاں پر جب انہوں نے مل کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں پاکستان اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد تھا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مردی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مل کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خان نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات صاحب بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس مضبوط کیا کہ اس دمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ تواہ ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمیت میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسییشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان فری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کے زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے وہاں پر جب انہوں نے مل کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اور پاکستان اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد صاحب بتائیں کہ کیسے لیاقتلی کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہجمے نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مردی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑائی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بے اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پولیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھر میں وہاں پر جب انہوں نے مون کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک situation میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خال نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات سا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پولیسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہجمین اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پولیسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ تواہ ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا جاتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سمال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے ملک کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اور اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں کو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ جنرل شمشات تھا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمے نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہیں اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ تواہ ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباعی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمیت میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوئن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسی ایشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان فری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کے ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس جو پالیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لئے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مل کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک situation میں ہم پہنچ گئے ہیں and the earlier we removed this the better it is for پاکستان اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمش اپنی پالیسی مسلط کرنا شروع ہو اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالیسی پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے ای ٹائم ہز کم ون پالیسی پالیسی امریکن ہجمینی اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائن مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوشیئیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمیر ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مل کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطر ناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اور پاکستان اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خان نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ جنرل شمشات تھا بتائیں کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہو اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے ای ٹائم ہیس کم جو بریک تیس شکل امریکن ہیجمینی اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ سوا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی ڈیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج نے کی ہمارا جو میمورینم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسییشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان فری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کے زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمبھال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سجمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ افغان نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے وہاں پر جب انہوں نے مل کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات تھا بتائیں گے کہ کیسے علاق کرنا شروع ہو اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہجمین اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہے ای ٹائم ہیس کم ون ہی بریک تیس شکل آب امریکن ہجمین اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائنن مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم دیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے رسوشیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات جتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے بھول کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطر ناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اور ہم پہنچ پاکستان اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خان نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات صاحب بتائیں گے کہ کیسے علاق طریقے کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر ہجمین اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائنن مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ تواہ ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمار جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسییشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کے زمانے ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے بطلق تو بہت نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس جو پولیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لئے اچھی ہے یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مون کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اور اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خان نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد صاحب بتائیں گے کہ کیسے علاق طریقے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ای ٹائم ہس کم ون وی ہیو بریک تیس شکل امریکن ہیجمینی اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے گا ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے رسوشیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کے زمانے میں ہمیں جی ایچ کو گلایا گیا تھا اور جی ایچ کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سنبھال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اس ملک کے لیے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمیر ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھر میں وہاں پر جب انہوں نے مون کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطر نکھ سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات سا بتائیں گے کہ کیسے علاقی طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہو اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہجمے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائنن مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی ڈیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپن پاکستان طریق کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سمال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھر میں وہاں پر جب انہوں نے مون کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک situation میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خان نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات صاحب بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مردی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ تواہ ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میٹی ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسییشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپن پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس بلکہ جنرل باجوہ کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا جاتا بٹ وہاں پر میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمبھال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مل کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک situation میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد تھا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مردی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان 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 کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پلیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں پاکستان پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے بطلق تو تھوڑی دیر ٹھیر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جارہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا میں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکن میں وہاں پر جب انہوں نے مول کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک situation میں ہم پہنچ گئے ہیں اور اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات سا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہو اس کے بعد ایوب خان کہ اس دمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہو تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ تواہ ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوئن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمرینیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پلیٹیکل جنڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے بطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا جاتا بٹ وہاں پر میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سغمیر ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ ملکے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پروا بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک situation میں ہم پہنچ گئے ہیں and the earlier we remove this the better it is for پاکستان اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت dismiss ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات تھا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پولیسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمنی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پولیسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے ای ٹائم ہیجمنی ہیجمنی اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے گا ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم پولیٹیکل پارٹی سے اس ایشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپلی پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو بھلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سگمیر ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے ملک کی حالات کے متعلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد سا بتائیں پولیسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس دمانے سے لے کر آج تک جو بھی پولیسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے ای ٹائم ہیس کم ون پولیسی پولیسی امریکن ہیجمینی اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے گا ہم نے ملک ملک پیدا ہوا ہم نے جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی ڈیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فورٹ میں ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپنی پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو بلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا جاتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمبھال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پروا بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے ملک کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک situation میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد سا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریقے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمنی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس دمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہے ای ٹائم ہیس کم بھنی ہیس شکل امریکن ہیجمنی اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ تواہ ہو جائے ہم نے ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان 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 کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان 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 سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کے زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے بطلق تو بہت نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سرمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائیڈ سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مل کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکل یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ جنرل شمشات بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالیسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالیسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہیں مرضی ہم بنتی دیکھا ہے اگر قوم کھڑی نہ ہوئی تو یہ ملک توا ہو جائے گا ہم نے ملک بنتی دیکھا ہے ہم ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپن پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوہ کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو بھلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑی دیر ٹھیر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سنبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے بات ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمیر ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکر میں وہاں پر جب انہوں نے ملکی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک situation میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکل یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات سا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالیسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالیسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا شاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈی فائن مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ تواہ ہو جائے گا ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈی ووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینیم ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینیم کو ڈس رگارڈ کر ہم اپنی پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمیر ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مون کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک جو ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خوار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات سا بتائیں گے کہ کیسے کرنا شروع ہوئی اس کے بعد عیوب خان نے اس جو تھی امریکن حجمین اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے ا ٹائم ہس کم ون وی ہی بریک شکل امریکن حجمین اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ دوا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے ریگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان فری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے بطلق تو بہت نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مل کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں پاکستان اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد تھا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجمے نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مردی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسییشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپلی پاکستان طریق استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں وہ بلکہ جنرل باجوہ کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سنبھال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مل کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک situation میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات سا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہیں اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈسریگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان فوج کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سمبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا جو پولیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لئے اچھی ہے یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جب انہوں نے مون کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد صاحب بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہجمے نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے امریکن ہجمینی اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ تواہ ہو جائے ہم نے ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپن پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جنرل باجوا کی زمانے میں جی ایج کو گلایا گیا تھا جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت نہیں کہنا چاہتا بچ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سمال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مون کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک situation میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خال نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات سا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہو اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے ای ٹائم ہیس کم جو ہیس شکل آف امریکن ہیجمینی اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ تواہ ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی ڈیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان سپورٹ میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسییشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپلی پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا جاتا ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سجمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکر میں وہاں پر جب انہوں نے مل کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل درست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اس جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک situation میں ہم پہنچ گئے ہیں and the earlier we remove this the better it is for پاکستان اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ جنرل شمشات تھا بتائیں کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ سوا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان سپورٹ میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا جاتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سنبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمیر ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکر میں وہاں پر جب انہوں نے مل کی حالات کے متعلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات تھا بتائیں گے کہ کیسے لیاقتلی کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کا دیفائن مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکر میں وہاں پر جب انہوں نے مل کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنی جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطر نکھ سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد صاحب بتائیں گے کہ کیسے لیاقت علی کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہجمے نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس سمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپنلی پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں اور میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت نہیں کہنا چاہتا بہت وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں آسم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مون کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل درست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطر نا سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اور ہم پہنچ اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ جنرل شمشات بتائیں کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجمے نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مردی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ سوا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کے زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور میٹنگ کے بطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منی بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سغیر ہوتے جارہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنی جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکل یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد سا بتائیں گے کہ کیسے لیاکتلی کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائن مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی موجود تھا جب قائد آزم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپلی پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کے زمانے میں ہمیں جی ایج کو بھلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا آپ تھوڑی دیر ٹھیر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سنبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سگمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مل کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل درست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد سا بتائیں گے کہ کیسے لیاکتری کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مردی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہیں اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائن مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسییشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈسریگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو بھلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سمال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سگمیر ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائیڈ سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے موم کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک situation میں ہم پہنچ گئے ہیں اور اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی جنرل شمشات بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہو اس کے بعد عیوب خان نے اس جو تھی امریکن ہجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے گا ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی ڈیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپن سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سمالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا جو پولیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے موم کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطر ناک situation میں ہم پہنچ گئے ہیں اور اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں جنرل شمشاد سا بتائیں کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہو جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہو اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مردی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی دبائی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت نہیں کہنا چاہتا بہت وہاں پر میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکن میں وہاں پر جب انہوں نے بھوم کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل درست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک situation میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد تھا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریقے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس سمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے ای ٹائم ہیس کم جو بریک تیس شکل امریکن ہیجمینی اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ تواہ ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فورٹ میں ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپنلی پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو بلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا جاتا بچ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سمال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سگمیر ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے بھول کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل درست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد تھا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہے یہ امریکہ کی مردی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائن مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمرینم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسییشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمرینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپن پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو بھلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا جاتا بٹ وہاں پر میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سنبھال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سغیر ہوتے جارہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات تھا بتائیں گے کہ کیسے لیاقتلی کے زمانے شروع ہوئی اس کے بعد عیوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمنی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہے ای ٹائم ہیس کم ون وی ہیو بریک تیس شکل امریکن ہیجمنی اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے گا ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیر لی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو بلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے بطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا جاتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سنبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پولیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لئے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سرمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے بھول کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سادش ہے بیسیکلی یہ سادش اب نہیں شروع ہوئی یہ سادش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل ہم شاد بتائیں کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سادش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے گا ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کے زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سنبھال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکر میں وہاں پر جب انہوں نے مل کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل سمجھات تھا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مردی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائن مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ سوا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمیت میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی ڈیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پلیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کے زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے تاکہ جو پالیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں آپ کے سامنے پیش کریں آپ افغان نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے وہاں پر جب انہوں نے مل کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطر ناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اور پاکستان اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد تھا بتائیں کہ کہ کیسے لیاقی طریقے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں پاکستان ہیجمونی اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی ڈیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فورٹ میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپن پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں اور میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو بلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا جاتا ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سنبھال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سجمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے وہاں پر جب انہوں نے مل کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اور پاکستان اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائیٹ فم دی کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمے نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مردی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسییشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپن پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو بلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھیر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سنبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالسی جنرل کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکر میں وہاں پر جب انہوں نے مون کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطر ناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں and the earlier we removed this the better it is for پاکستان اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خان نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد صاحب بتائیں گے کہ کیسے علاق طریقے کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسی مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمین اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسی پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے ای ٹائم ہس کم ون وی ہیو بریک اس شکل امریکن ہجمین اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائن مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیر لی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسییشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس ریگارڈ کر ہم اپنی پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکر میں وہاں پر جب انہوں نے مون کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنی جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطر ناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خان نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد صاحب بتائیں گے کہ کیسے لیاقی طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہجمے نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے امریکن ہجمینی اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ تواہ ہو جائے ہم نے ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمار جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسییشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپنی پاکستان طریق استقلال کی سپورٹ کے لیے ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لئے اچھی ہے یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پروا بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مل کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک ہے وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات صاحب بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجمے نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی امریکن ہجمینی اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے گا ہم نے ملک کو بنتے دیکھا ہے ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فارٹ میں ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپلی پاکستان طریق استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا جاتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سنبھال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں کھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مون کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خال نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ جنرل شمشات بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہجمی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے ای ٹائم ہس کم ون وی ہی بریک تیس شکل امریکن ہجمی اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمیت میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میٹی ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسییشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپن پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس بلکہ جنرل باجوہ کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھیر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ ملکے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پروا بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات سا بتائیں گے کہ کیسے لیاقی طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مردی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائن مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج نے کی ہمارا جو میمورینیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسی ایشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپن پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوہ کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مل کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل درست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اس جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک situation میں ہم پہنچ گئے ہیں and the earlier we remove this the better it is for پاکستان اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ جنرل شمشات تھا بتائیں کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ سوا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمیت میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پلیٹیکل پارٹی سے اسی نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کے زمانے میں ہمیں جی ایج گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سنبھال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سگمیر ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ افغان نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے ملے کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں پاکستان اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات تھا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مردی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہو تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ تواہ ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان اپنی نوکری پاکستان سپورٹ میں ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپلی پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں اور میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا جاتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے ثمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے بھول کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطر ناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خان نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد صاحب بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہو ہی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہجمین اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے ای ٹائم ہس کم ون وی ہی بھائی شکل امریکن ہجمین اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپلی پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل تھا اور جی ایچ کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے بطلق تو بہت نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لئے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سرمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائیڈ سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مون کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطر ناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خان نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی جنرل شمشات سا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریقے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہو اس کے بعد عیوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ دیکھ ہم ہم دیکھتے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فورٹ میں ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیر لی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپن پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے بلکہ جنرل باجوہ کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سنبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے نے بتایا مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے من کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں پاکستان اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد صاحب پتائیں گے کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمے نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان کم ون وی ہیو بریک تیس شکل اوپ امریکن ہیجمینی اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمیت میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس ممورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان پاری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لئے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکر میں وہاں پر جب انہوں نے مون کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنی جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطر نا سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خان نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ جنرل شمشات بتائیں کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مردی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائن مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسییشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپن پاکستان طریق استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو بلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت تا نہیں کہنا جاتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پولیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سرمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مون کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات صاحب بتائیں گے کہ کیسے لیاقتلی کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ امریکہ کی مردی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی موجود تھا جب قائد آزم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسییشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بے اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھر میں وہاں پر جب انہوں نے مون کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک situation میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خال نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات صاحب بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہو اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک یہ تواہ ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پلیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کے زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے بطلق تو بہت نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر چاہیے تاکہ جو پولیسی جنرل آفر منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سرمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائیڈ سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے بھول کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد تھا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریقے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہے ای ٹائم ہیس کم اگر ہیس شکل امریکن ہیجمینی اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ تواہ ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی ڈیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فورٹ میں کی ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپن پاکستان پری کی استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو بلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا جاتا حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سنبھال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ افغان نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مل کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل درست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک situation میں ہم پہنچ گئے ہیں اور پاکستان اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات تھا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم نے اس کو اتنا مضبوط کیا بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے گا ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا پیش کیا اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیر لی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپنی پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں بلکہ جنرل باجوا کے زمانے میں ہمیں جی ایج کو بھلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بے اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمال لی ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ افغان نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکر میں وہاں پر جب انہوں نے ملک حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک situation میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خان نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات تھا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہے ای ٹائم ہیس کم جو بریک تیس شکل آف امریکن ہجمینی اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فورٹ میں ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپلی پاکستان پری کے استقلال کی ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو بھلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے بطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا جاتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سنبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سگمیر ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکن میں وہاں پر جب انہوں نے مل کی حالات کے متعلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک situation میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خان نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات سا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس دمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہے ای ٹائم ہیس کم بھنی ہیس شکل امریکن ہیجمینی اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ تواہ ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی ڈیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپلی پاکستان پری کی کہ استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو بلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے بطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سنبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پولیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سگمیر ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مل کی حالات کے متعلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام پاکستان اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آ پاکستان جنرل شمشاد سا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہیں اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے رکھیں مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کے زمانے میں ہمیں جی ایج کو بھلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے بطلق تو بہت نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سنبھال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمیر ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے ملکی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک situation میں ہم پہنچ گئے ہیں and the earlier we remove this the better it is for پاکستان اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت dismiss ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن پاکستان جنرل شمشاد سا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہیں اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی ڈیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا نوکری پاکستان 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 ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسییشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپلی پاکستان تری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو بھلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے بطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سمال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے ممکی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام پاکستان اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سادش ہے بیسیکلی یہ سادش اب نہیں شروع ہوئی یہ سادش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن پاکستان جنرل ہم شاد بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سادش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمے نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہیں اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی کو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ دوا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ کی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج نے کی ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پلیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کے زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سنبھال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمیر ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکن میں وہاں پر جب انہوں نے ملک کی حالات کے متعلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنی جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں ہے کہ یہ ایک نہایت خطر ناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں and the earlier we removed this the better it is for پاکستان اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد سا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مردی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہو تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ دوا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمیت میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پلیٹیکل پارٹی سے اسوشییشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کے زمانے میں ہمیں جی ایج کو بلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمیر ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکر میں وہاں پر جب انہوں نے مون کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطر ناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے alاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد سا بتائیں گے کہ کیسے لیاقتلی کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس اس کے بعد عیوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہے ای ٹائم ہیس کم ہیس ہیس شکل امریکن ہیجمینی اس کے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائنن مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک یہ تواہ ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمار جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فورٹ میں ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیر لی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپلی پاکستان تری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو بلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا جاتا ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے وہاں پر جب انہوں نے مل کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد صاحب بتائیں گے کہ کیسے لیاکتری کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک یہ تواہ ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمیت موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی ڈیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو بلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت نہیں کہنا جاتا بٹ وہاں پر میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھیر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اس ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فق میں وہاں پر جب انہوں نے ملے کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل درست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ امران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد صاحب بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمیت میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسییشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو کھڑے ہوں وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سمبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکر میں وہاں پر جب انہوں نے مون کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطر نکھ سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکل یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات سا بتائیں گے کہ کیسے علاقی طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں اس کے بعد عیوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے ای ٹائم ہس کم when we have to break these شکل امریکن ہجمینی اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ تواہ ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فورٹ میں کی ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپن پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں اور میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو بھلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سمال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سجمیر ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مون کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطر ناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں and the earlier we removed this the better it is for پاکستان اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں کو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات تھا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہو ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہو اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہجمے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اوپر 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 امریکن ہجمینی اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ سوا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپن پاکستان فری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھیر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سنبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالسی جنرل کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمیر ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکر میں وہاں پر جب انہوں نے مول کی حالات کے متعلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات تھا بتائیں گے کہ کیسے علاق کرنا شروع ہو اس کے بعد عیوب خان نے اس جو تھی امریکن ہجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہے ای ٹائم ہس کم ون وی ہی بریک تیس شکل آب امریکن ہجمینی اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائنن مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمار جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسی ایشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپلی پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لئے اچھی ہے یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مون کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں پاکستان اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات سا بتائیں گے کہ کیسے لیاقتلی کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہجمے نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مردی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمیت میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لئے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سغمیر ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مون کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنی جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سادش ہے بیسیکلی یہ سادش اب نہیں شروع ہوئی یہ سادش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات بتائیں کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سادش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمے نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہے یہ امریکہ کی مردی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان پاکستان پارٹ میں ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسییشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس ریگارڈ کر کے ہم پاکستان پارٹی کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں اور میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو بلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمال ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مل کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک situation میں ہم پہنچ گئے ہیں and the earlier we remove this the better it is for پاکستان اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ right from the creation of پاکستان جنرل شمشات تھا بتائیں کہ کیسے علاق طریق کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہجمے نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس مانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ تواہ ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان 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 ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے بھوم کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اور ہم اگرے ہم پاکستان اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خان نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات سا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پولیسیز مسلط کرنا شروع ہو اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پولیسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے ای ٹائم ہیس کم ون ہی پولیسی امریکن ہیجمینی اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے گا ہم نے ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمیت میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان تحریق استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بے اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سجمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے وہاں پر جب انہوں نے مل کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اور پاکستان اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد سا بتائیں گے کہ کیسے لیاقی طریق کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمے نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مردی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسییشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بے اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سمالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکر میں وہاں پر جب انہوں نے مون کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اور اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد صاحب بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہو اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے ای ٹائم ہیس کم جو بریک تیس شکل امریکن ہجمینی اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ تواہ ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی ڈیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فورٹ میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسییشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپن پاکستان پری کی استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو بلائی گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت تا نہیں کہنا جاتا بچ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سمال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے بھول کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک situation میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خان نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد تھا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریقے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہے ای ٹائم ہیس کم جو بریک تیس شکل امریکن ہیجمینی اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ تواہ ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم پولیٹیکل پارٹی سے اسوسی نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپلی پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کے زمانے میں ہمیں جی ایج کو بلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے بطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سنبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکن میں وہاں پر جب انہوں نے مون کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد سا بتائیں گے کہ کیسے لیاکتلی کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی موجود تھا جب قائد آزم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسییشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں بلکہ جنرل باجوا کے زمانے میں ہمیں جی ایج کو بلائی گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت نہیں نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سمالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سگمیر ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مل کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام پاکستان اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد سا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہیں اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائن مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے گا ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسییشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپلی پاکستان طریق استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو بھلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا جاتا بٹ وہاں پر میٹنگ میں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سنبھال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سغمیر ہوتے جارہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ افغان نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکر میں وہاں پر جب انہوں نے ملے کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل درست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد سا بتائیں گے کہ کیسے لیاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے امریکن حجم اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے گا ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کے زمانے میں ہمیں جی ایج کو بلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے بطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سنبھال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سگمیر ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکن میں وہاں پر جب انہوں نے مل کی حالات کے متعلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہے بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد سا بتائیں گے کہ کیسے لیاقی طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسییشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈسریگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو بھلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے بطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سگمیر ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پروا بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے ملک کی حالات کے متعلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنی جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک situation میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد سا بتائیں گے کہ کیسے لیاکتری کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے ہجمنی اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی ڈیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسی ایشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپلی پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوہ کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سنبھال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنی جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک situation میں ہم پہنچ گئے ہیں اور اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد سا بتائیں گے کہ کیسے علاق تعلی کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد عیوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم نے اس کو امریکہ کی مردی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کا دیفائن مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ تواہ ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سگمیر ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ افغان نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فقر میں وہاں پر جب انہوں نے مل کی حالات کے متضل ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات سا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالیسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد عیوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالیسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا شاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ تواہ ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی دبائی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینیم ہے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان فری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جنرل باجوا کے زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج میٹنگ کے مطلق تو بے اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پولیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سگمیر ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مون کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنی جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بہترناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں and the earlier we remove this the better it is for پاکستان اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات صاحب بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالیسیز مسلط کرنا شروع ہو اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالیسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ تواہ ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمار جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسییشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپنلی پاکستان طریق استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو بلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے بطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا جاتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پولیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائیڈ سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مون کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اور ہم ارلیر ہی ارلیر ہی ریموو دس بیٹر پاکستان اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد صاحب بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسی مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہجمین اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسی پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے ای ٹائم ہی 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 اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ تواہ ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی ڈیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج نہیں ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسییشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپن پاکستان طریق کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سمال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مون کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل درست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ جنرل شمشات بتائیں کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم نے اس کو اتنا مضبوط کیا پاکستان میں بنتی ہے یہ امریکہ کی مردی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائن مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمیت میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسییشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپن پاکستان طریق استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس بلکہ جنرل باجوہ کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھیر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ ملکے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پروا بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک situation میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد سا بتائیں گے کہ کیسے لیاکتلی کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مردی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سنبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سجمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ ملکے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پروا بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے ملک کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل درست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطر نا سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں and the earlier we remove this the better it is for پاکستان اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد تھا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے مضبوط کیا کہ اس دمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ تواہ ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی ڈیمانڈ جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس ساری عمر اپنی نوکری پاکستان پورٹ میں ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس ریگارڈ کر کے ہم اوپلی پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں اور میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوہ کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سمال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمیر ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے ملک کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خان نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات تھا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس دمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ تواہ ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان 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 میں کی ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان 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 سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لئے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مون کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطر ناک situation میں ہم پہنچ گئے ہیں and the earlier we removed this the better it is for پاکستان اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات صاحب بتائیں گے کہ کیسے لیاقت علی کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہجمے نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی امریکن ہجمینی اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے گا ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا جزبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی ڈیمار جو تھی اس کا کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان 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 ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسییشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان 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 کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو بلائی گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمبھال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے ملک کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خان نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد صاحب بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے آیوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہے ای ٹائم ہز کم ون وی ہی بریک تیس شکل آف دی امریکن حجم اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈی فائن مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے ملک کو بنتے دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈی ووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی ڈیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میٹ ہمارا جو میمورینیم ہے وہ ہمیں کلیر لی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپن پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سنبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اس ملک ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مون کی حالات کے متعلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطر ناک situation میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکل یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد سا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے ای ٹائم ہز کم ون بی ہی بریک تیس شکل آف امریکن حجم نی اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائن مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی دبائی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیر لی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا جاتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مل کی حالات کے مطلب ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج بانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرنا situation میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد تھا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریقے زمانے سے سازش شروع ہو ہو جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہو اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہے ای ٹائم ہیس کم ونی ہیس شکل امریکن ہیجمینی اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ سوا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان سپورٹ میں کی ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپن پاکستان تری کہ استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں اور میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سمال تو تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمیر ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے ملک کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اور اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ جنرل شمشات تھا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مردی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ سوا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پلیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو بلایا گیا تھا لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جاناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سجمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکر میں وہاں پر جب انہوں نے مل کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطر ناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں and the earlier we removed this the better it is for پاکستان اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خان نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد تھا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالیسی مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالیسی پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے ای ٹائم ہم بھائی ہم بھائی بھائی امریکن ہجمینی اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائن مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ دوا ہو جائے ہم نے جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فورٹ میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیر لی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپن پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت تھا نہیں کہنا چاہتا بہت وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سجمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکر میں وہاں پر جب انہوں نے ملک کی حالات کے مطلق ان سے بات بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنی جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطر ناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خان نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد تھا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہے ای ٹائم ہیس کم بھین ہیس شکل امریکن ہیجمینی اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ سوا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی ڈیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فورٹ میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیر لی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپن پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں اور میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت نہیں کہنا چاہتا بہت وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمیر ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں آسم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مل کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطر نا سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں and the earlier we removed this the better it is for پاکستان اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں کو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی جنرل شمشات تھا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریقے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہو اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی اتنا مضبوط کیا کہ اس دمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے ای ٹائم ہز کم ون وی ہی بریک تیس شکل آف دی امریکن ہجمنی اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ تواہ ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیر لی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپن پاکستان تری استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس باجوہ کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑی دے ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سنبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مل کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک situation میں ہم پہنچ گئے ہیں and the earlier we remove this the better it is for پاکستان اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ right from the creation of پاکستان جنرل شمشات صاحب بتائیں کہ کیسے علاق طریق کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہجمے نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس مانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ تواہ ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان پارٹ میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم پاکستان پارٹی کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں جی ایج کو گلایا گیا تھا جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت تا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سمال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مون کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اور پاکستان اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد صاحب بتائیں کہ کیسے لیاقتلی کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہجمے نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مردی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسییشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپلی پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں وہ میں مانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے درخواست کی کہ دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکن میں وہاں پر جب انہوں نے بھول کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم ہوئی تو اس نے کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی جنرل شمشات بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہو اس کے بعد ایوب خان نے اس ہجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ تواہ ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپنی پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوہ کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو بھلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا جاتا بٹ وہاں پر میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑی دیر ٹھیر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خان نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکل یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ جنرل شمشات بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائن مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کے زمانے میں ہمیں جی ایج کو بلائی گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے بطلق تو بہت نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مل کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکل یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد سا بتائیں گے کہ کیسے لیاکتلی کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے امریکن حجم اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے گا ہم نے ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فورٹ میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپن پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو بھلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے بطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سمبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمیر ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مل کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام پاکستان اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن پاکستان جنرل شمشاد سا بتائیں کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمے نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہیں اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ تواہ ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسییشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کے زمانے میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس جو پولیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لئے اچھی ہے یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھر میں وہاں پر جب انہوں نے موم کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطر ناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات سا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالیسیز مسلط کرنا شروع ہو اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالیسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مردی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ تواہ ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فورٹ میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسییشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپن پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جنرل باجوا کی زمانے میں جی ایج کو گلایا گیا تھا جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت نہیں کہنا چاہتا بچ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سمال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مون کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک situation میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات تھا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مردی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان پاکستان میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پلیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان پاکستان کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کے زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت نہیں کہنا جاتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمبھال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکر میں وہاں پر جب انہوں نے ملک کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنی جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خال نے تو جب بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات سا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہو اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ تواہ ہو جائے گا ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپلی پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو بلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا جاتا بٹ وہاں پر میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھیر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سغیر ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکر میں وہاں پر جب انہوں نے موم کی حالات کے متعلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک situation میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے تو اس نے کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ جنرل شمشات بتائیں کہ کیسے لیاکت علی کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہو اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ تواہ ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں لیے اور پاکستان کی سالمی موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بے اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سمالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے بھول کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو دو تین اور چیزیں جو ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد تھا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہو جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہو اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مردی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسییشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپلی پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں وہ بلکہ جنرل باجوہ کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے بطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سنبھال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مل کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک situation میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خان نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد تھا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریقے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمینی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس دمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ای ٹائم ہز کم ون وی ہیو بریک تیس شکل امریکن ہیجمینی اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے گا ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر ہم اپنی پاکستان فوج کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جنرل باجوا کے زمانے میں ہمیں جی ایج کو بھلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت نہیں کہنا چاہتا بہت وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سنبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سگمیر ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب آسم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مل کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد سا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے گا ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان پاکستان میں کی ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کے زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے بطلق تو بہت نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے موم کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات سا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریقے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکا کی مردی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج کی ہمارا جو میمورینیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینیم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپن پاکستان فری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو بھلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سنبھال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سگمید ہوتے جارے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پروا بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے بھوم کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطر ناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اور اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں کو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسی کے لی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ جنرل شمشات بتائیں کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مردی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ سوا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمیت میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی ڈیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان پاکستان ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمیر ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکر میں وہاں پر جب انہوں نے ملک کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطر ناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں پاکستان اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد تھا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجمے نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہے یہ امریکہ کی مردی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کا دیفائن مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمیت میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمانڈ جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج نے کی ہمارا جو میمورینم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اوپن پاکستان فری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویس کی ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سجمیر ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے ملک کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنی جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد تھا بتائیں گے کہ کیسے لیاکتری کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دیفائن مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ سوا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیر لی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس ریگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں اور میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمیر ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مون کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ جنرل شمشات بتائیں کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مردی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ تواہ ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے ہمارا جو میمورینڈیم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈیم کو ڈس ریگارڈ کر کے ہم اوپلی پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو بھلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت اتنا نہیں کہنا جاتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سنبھال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تا کہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سیمیر ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے بلکل حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک situation میں ہم پہنچ گئے ہیں and the earlier we remove پاکستان اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں کو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات تھا بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن حجم نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مردی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائن مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہو تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے رسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان پیری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کے زمانے میں ہمیں جی ایج گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سنبھال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سگمیر ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مول کی حالات کے متعلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک situation میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خال نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد صاحب بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالیسی مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہجمین اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالیسی پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے ای ٹائم ہس کم ون وی ہی بریک تیس شکل امریکن ہجمین اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائن مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ سوا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اس جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیر لی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان پری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلق تو بہت نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوا ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمان سمال لی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پولیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مل کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشاد صاحب پتائیں گے کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمے نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کا دیفائن مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی لڑی اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسوسیشن نہیں رکھیں گے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس رگارڈ کر کے ہم اپنی پاکستان پاری کے استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلکہ جنرل باجوا کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو گلایا گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے بطلق تو بہت نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں ہم اس وقت ہم نے سبر کیا اس کے جو پولیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سمید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائر سینئر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سند ریجمنٹ کے فنکھن میں وہاں پر جب انہوں نے مون کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم ہوئی تو اس نے کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ جنرل شمشات بتائیں گے کہ کیسے علاق طریق زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہو اس کے بعد ایوب خان نے اس ہجمنی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مردی سے بنتی ہے ان کی خواہش سے بنتی ہے اس کے امریکن ہجمنی اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا دی فائن مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ تواہ ہو جائے ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم پاکستان کی سالمی میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی دیمان جو تھی اس کا ریزولیشن پیش کیا اس میٹنگ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا ہم نے پاکستان فوج جوائن کی اس جذبے کے ساتھ ہم نے سکسٹی فائیو کی لڑائی میں کلیر لیت